سرکس میں لگنے والی جو سب سے منفرد چیز ہوتی ہے لوگوں کے لیے وہ موت کا کنواں ہوتا ہے اس میں خطروں کا کھلاڑی گاڑی دوڑاتا ہے اور شہری داد دیتے ہیں لطف اندوز ہوتے ہیں مگر یہ کام آسان نہیں ہوتا شیر جیسا جگرہ چاہیے ہوتا ہے اس کام کے لیے محمد خالد یہ کام کیسے کرتے ہیں کتنی بار وہ موت کے کنواں سے گرے ہیں کیا کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ اور یہ جو گاڑی ہے دیکھنے میں یہ خستہ حال لگتی ہے کیوں موت کے کنواں میں ایسی گاڑی ہی نظر آتی ہے یہ سب ہم ان سے جانیں گے جوانی میں ایک آدمی کو شوق ہوتا ہے لیکن یہ جو میری عمر ہے یہ شوق کی نہیں ہے اس گاڑی نے آپ کو کتنے سخم دیئے ہیں میرے دان ٹوٹے ہو ہیں دو تو یہاں سے باہر آگئے تھے اس کے بعد میری اینک لگائی ہوئی تھی تو وہ شیشے ٹوٹکے آنکھوں میں چل گئے تھے تو آنکھیں بند ہو گئے تو داکٹر میں اپریشن کر کے اس کو کھولا چھوٹی ہو گئی ہے تو اس کے بعد میری اسکی اڈھییں وہ دونوں پریکچر ہو گئے ہیں پسلی ہے میری دونوں پریکچر ہے میری سیدھے آتھولی ٹانگ ہے اس میں پلیٹ ہے بلدیا میں چھوٹی ایت پہ چھوٹی ایت پہ سات میں دن گاڑی گئی رہی تھی تو بلدیا میں نے بچا لیا وہی بچانے والا سرگونا میں کس طرح گرے تھے سرگونا میں میں موٹسکل چلا رہا تھا اُلٹی سیدھی ایک سیدھی چل رہی تھی ایک اُلٹی چل رہی تھی وہ پہلا شو تھا پہ رول باند تھا میری گاڑی کا وہ لیچے آئی وہ اپر سے تھا بس آمنے سامنے ٹکر ہو گئے تیسرے دن ہوش آئی ہے پھر پتا کہ پوچھا کیا ہوا گیا بلہ آیا ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑیاں گر گئی ہیں کوئی آدمی بھی اندر نہیں آرہا تھا ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا اندر ہی سیٹ اندر ہی درواز ہے اندر ہی تیچے ہو جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ تعالی نے آپ کو نہیں زندگی دی ہے اس طرح بہت دفع دی ہے میری گاڑی ایک میری بیری میں دونوں سے پیار کرتا ہوں یہ بھی میرے جیون ساتھی ہے روزی کماتا ہوں اس سے ہر چیز بیکھتا ہوں میں جب سیکھ رہا تھا گاڑی میں اس دن رات تین دفعہ گرہا ہوں مورسیکل سے کیونکہ اس میں سارا کام چکروں کا ہے اصل کام ہی یہ چکروں کا ہے جب آدمی کے چکر پک جاتے ہیں چکر کسی کے آدمی کے مینے میں پک جاتے ہیں کسی کے دو مینے لگ جاتے ہیں کسی کے چھے مینے لگ جاتے ہیں چکر پکنا کیا کہ آپ یعنی کہ آپ کو پھر چکر نہیں آئیں کہ آپ یہاں چلا رہے ہوں پھر سڑک والا صاحب ہو جائے گا ہمارے لئے اسم نے سڑک گئی ہے پتہ اس ٹائم ہی چلے جب گرے گی بچے آکے دیکھتے ہیں کہ جب آپ موت کے کوئے میں گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں وہ آتے ہی نہیں ہیں وہ بچے میرے اس چیز کو پسند نہیں کرتے اس کام کو میں نے ایک بیٹے کو بولا تھا چھوٹے والے کو میں نے کہا مورسیکل سیکھ لے میں نے کہا پپا میں نے کرنا ہی نہیں ہے یہ کام میں یہی کروں گا وہ مورسیکلوں گا آپ نے اس کو کہا تھا کہ آج آپ موت کے کوئے میں موٹر سائیکل چلا اس نے منا کر دیا اس نے منا کر دیا اس نے کہا میں نے نہیں سیکھنی گاڑی اگر اس کرتے ہیں آپ ابھی جیسے کہ شو ہوگا اس سے پہلے آپ رہیرسل کرتے ہیں کہ چڑا کے دیکھ لوں آج تک میں نے ٹرائی نہیں ماری میرا ریکارڈ اس لین میں میں نے کبھی ٹرائی نہیں ماری شو ہی نکالتا ہوں اگر بل برز گاڑی غراب ہی نا تو میں چلا ہوں گا تو بتا چلے گا نا اس میں کیا نقص ہے موت کے کوئے میں یہ گاڑی کیسے چلتی ہے اس کا حساب کتاب کیا ہوتا ہے بریک ہوتا ہے اس میں نہیں ہوتا کیا سپیڈ ہوتی ہے کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ سب کچھ ہم خالص صاحب سے جانتے ہیں اندر پائپ لگے ہیں ہاں جی پائپ لگے ہیں چھت پہ یعنی کہ اگر گر جائے تو پھر وہ بلکل بیٹھ ہے نہیں چھت بیٹھ نہ جائے نہیں بیٹھ سی نہیں ہے پھر بچت ہو جاتی ہے اور کیا گیا ہے اس میں بریک اور کچھ الگ سے اس میں چیز لگائی بریک نہیں ہے اچھا بریک نہیں ہے نہیں بریک نہیں ہے بریک کے بغیر ہے اگر گا ھنسبتی بریک نہیں ہے نہیں ہے بس روکٹے کے ساستے ہیں کیونکہ سپیڈ میں کتنی ہوتی ہے گاڑی جب چل رہی ہے 60 km کی سپیڈ ہوتی ہے 60 km کی سپیڈ ہوتی ہے اس میں گاڑی آپ کو بتایا ہے 60 km کی سپیڈ میں لگ بھی جاتی ہے گر میں ڈال کے روکل لیتے ہیں گاڑی بند کر دیتے ہیں چھٹکے سے نہیں بند نہیں کر دیتے گیر آپ پہلے میں گیر میں لے ہیں چھوڑیں گے تو آپ ریسنا دیں تو گاڑی تو ہاستہ ہو جائے گی گیر اس میں آپ دوسرے میں چلتی دوسرے میں دوسرا گیر پوراں سے دوسرا یا پہلے کے بعد فوراں شفٹ کر دیتے نہیں چلاتی دوسرے میں سٹارٹ ہی دوسرے میں کرتے ہیں اسٹینٹ مین محمد خالد نے چالیس سال سے بھی زیادہ عرصہ موت کے کونے میں موت سے لڑ کر روزی کماتے ہوئے گزار دیا دیکھنے والوں کے لیے تو یہ ایسا ہے کہ کلیجہ موں کو آ جائے لیکن محمد خالد کے لیے یہ بچوں کا کھیل ہے